ہر زمانے میں آپ کو دو قسم کے مولوی ملیں گے ایک وہ جو وقت کے سرکار کے مقابلے میں مزاہمتکار ہو ایک وہ میں یہ مقابلے میں ملے گا آپ کو کہ وہ سرکار کے دربار میں مولوی ہو جیسے طائر اشرفی اور مفتی عبدالقوی جیسے مولوی تو ایک طرف وہ مولوی ہوگا جس کا نام شیخ احمد سرہندی ہے ایک وہ مولوی ہوگا بادشاہی ایک اکبر کی ہے جو زمین پر اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں لیکن ایک طرف مجدد الفسانی ہے شیخ احمد سرہندی ہے اس ظالم جابر و کمران کے خلاف عالم بغاوت اٹھا کے برسر پیکار ہے لیکن دوسری طرف درباری مولوی اب الفضل اور فیضی کی صورت میں وہ اکبر کے ساتھ پہلوں میں بیٹھے ہیں دائیں بائیں اور آپ علماء سے پوچھئے کہ اب الفضل کے علم کی کیا شان تھی فیضی کے علم کیا کیا شان تھی آپ پوچھئے علماء سے کہ کس شان کے علماء تھے لیکن آج تاریخ میں فیضی کا نام نہیں ہے آج تاریخ میں ملافیزی کا نام نہیں ہے آج تاریخ میں اب الفضل کا نام نہیں ہے تاریخ میں اگر زندہ ہے تو شیخ احمد سرہندی کا نام زندہ ہے نارا تکبیر نارا تکبیر آج میں آج کی موجودہ حکومت اور موجودہ دور میں بھی دو قسم مولوی آپ کو ملیں گے ایک وہ جو سرکار کے خلاف برسر پیکار ہے ایک وہ جو ملکی طاقت اور بین الاقوامی طاقت کے مقابلے میں سیسا پلائیوی دیوار بن کے کڑا ہے ایک وہ مولوی جو سرکار کے دربار میں دمدبا کے درباری کی طرف بیٹا ہے ان کو چھاٹ رہا ہے ان کی تعلی کو چھاٹ رہا ہے دیکھئے تاریخ میں کون زندہ رہے گا تاریخ میں مولانا فضل رامان زندہ رہے گا تاریخ میں جس طرح مفت محمود زندہ ہے تاریخ میں جس طرح شیخ الہند زندہ ہے تاریخ میں اسی طرح تاریخ میں یہ زندہ رہے گا یہ فرق ہے یہ فرق فرق سمجھو لیکن یہ اس وقت آپ سمجھیں گے جب آپ تاریخ پڑھیں گے آج پاکستان کی ساٹھ فیصد نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انگریز کی نکالنے میں انگریز کو شکست دینے میں اصل کردار کس کا تھا نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے آج نوجوانوں کو خاص کر اصری اور فنی اداروں کے طالب علموں اور سٹوڈنٹ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ختم نبوت ہے کیا توہین رسالت ہے کیا یہ معلوم نہیں ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قائدیان کیا ہے قائدانی کیا ہے غلام احمد مسرور کیا ہے یہ انگریز کا منصوبہ ہے کہ نوجوانوں کو مسلمانوں کو اپنے اصلاف اور اکابر کی تاریخ سے دور رکھو تاکہ وہ بغیرت بن جائے تاکہ وہ بزدل اور زلیر بن جائے لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے پر رکھا رہے ہیں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر رکھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے فرعون کو شکستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل ابو لہب اور ان کی ہواریوں کو شکستی اور ہم آج کے ابو جہل اور ان کی ہواریوں کو شکست دیں گے آج ہم فرعون اور ان کی ہواریوں کو شکست دیں گے آج کا فرعون امریکہ اور ان کے ہواری یہ جو یہاں ہم پر مسلط ہے یہ ان کے ہواری ہے ہم دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ خود نہیں آیا ہے آج جو موجودہ حکومت پر مسلط ہے یہ بندہ خود نہیں آیا ہے اس کو بٹھایا گیا ہے اگر پرد کرے کوئی یہ سوال کرے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اقتدار کا بھوکا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ وہ اقتدار کے لئے لڑ رہا ہے اس لئے آج وہ اقتدار میں نہیں ہے اقتدار کے حصول کے لئے امران خان کی مخالفت کر رہا ہے لوگ یہی سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں یہ سوال اقتدار تو ان کو ملتا ہے آج بھی پیشکش ہو رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے لیکن اسلام ختم نبوت قانون رسالت پر کسی قسم کی کمپرومیز نہیں ہوگا لیکن یہ حکومت اس مقصد کے لئے آیا ہے کہ توہین رسالت کا قانون بھی ختم کر دے ختم نبوت کا قانون بھی ختم کر دے مدارس اس کو بھی تعلیل لگا دیں ان کو سکولوں اور ہلت سنٹرز کے ذریعے تبدیل کریں اس کی دلیل ہے یہ معمولی سے وزارت میری قیمت نہیں ہے کیوں اس وقت کی طاقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں کے پاس گیا یا نہیں گیا کہا کہ اپنے بتیجے کو سمجھاؤ علماء کہا یا نہیں کہا کہ اپنے بتیجے محمد کو سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ کیا چاہتے ہیں یہ ذر چاہتے ہیں ذن چاہتے ہیں زمین چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ ہاتھ رکھے جو بھی چیز محمد چاہتے ہیں ہم دینے کے لئے تیار ہے لیکن جب بتیجے آیا بتیجے کو پیغام پہنچایا گیا کہ آج مکہ کے بڑے آیتیں آپ سے بہت تنگ تھے انہوں نے کہا کہ ان سب دینے کے لئے تیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا کیا کہا جواب میں اگر فرض کرے آپ کا بتیجہ باز نہیں آتا یہ سب کچھ دینے کے لئے تیار ہے پھر جو بھی نتجہ ہوگا اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہے آپ کا بتیجہ ہے یہ کہا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا جو کچھ بھی ہو جو کچھ بھی ہو بات وہی ہوگی جو خدا کی ہوگی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ فیصلہ ہمارا ہوگا بات وہی ہوگی جو قرآن کی ہے بات وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم نہ ٹرم کی بات مانیں گے نہ جو بائیڈن کی بات مانیں گے نہ برلن واشنٹن لندن کی بات مانیں گے نہ اسلام آباد کے اقتدار پر قابض ان کے سہولتکاروں پیروکاروں کی بات مانیں گے ہم سب سے لڑیں گے تم کہتے ہو میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے تو پھر اس کا جواب تم نے کیوں نہیں دیا کہ چے مہینے کے اندر قومی اسمبلی میں آپ کی خاتون رکن پارلیمنٹ پاکستان تحریک انصاب کی رکن پارلیمنٹ خاتون جس کا نام آسمہ ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے ان کی میٹنگ آپ کے ساتھ بنی گالا میں بھی ہوئی تمام میڈیا پر دکایا گیا اس خاتون نے پارلیمنٹ میں کڑے ہو کے کہا کہ میڈلیس مشرق کے اسطاع میں اگر خون خرابے کو ختم کرنا ہے امت مسلمہ کو پرسکون اور عمر کی زندگی دینا چاہتے ہو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کرو کہا یا نہیں کہا آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے یہ نا اسرائیل کا نام لیا بجلی سے لیا